اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹو ڈے آئی ویل ٹیچ یو اباوٹ دا ٹوپک کائنڈز آف منی یعنی ذر کی اقسام تو سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچرز میں ہم نے ذر کے مفہوم ذر کے مختلف اصاف اور ذر سے پہلے کے دور کے بارے میں پڑھا ذر کے ارتقاء کے بارے میں پڑھا امید ہے کہ آپ لوگوں نے اسے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم ذر کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے یعنی ذر جو ہے وہ اس کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کس کس قسم میں مارکٹ کے اندر گردش کرتا ہے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے اس میں دھاتی ذر جس کو ہم مٹیلک منی بھی کہتے ہیں تو دھاتی ذر سے مراد سٹوڈنٹس دھاتوں کے بنے ہوئے وہ سکھیں ہم مراد لیتے ہیں جو کہ بطور ذر گردش کرتے ہیں اور جنہیں حکومت ایک سال کی مارفت جاری کرتی ہے یعنی آپ کو معلوم ہے کہ دھاتی ذر جو کہ سونے اور چاندی کے سکھوں سے بنتا ہے وہ حکومت جاری کرتی ہے حکومت کے انڈر ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں سٹوڈنٹس ایک میاری ذر اور دوسرا علامتی یا وزی ذر میاری ذر سے مراد ایسا ذر ہوتا ہے سٹوڈنٹس جس کی ظاہری اور حقیقی قدروں مالیت برابر ہوتی ہے یعنی جس میں جتنی مالیت کی دھات استعمال کی جاتی ہے اتنی مالیت کا سکھا ہوتا ہے مثلا انگریزوں کے دور میں حکومت نے ابتدائی سالوں میں ہندوستان میں جو چاندی کا روپیہ ہوتا تھا اس میں اتنی ہی مالیت کی چاندی استعمال ہوتی تھی جتنی مالیت کا وہ سکھا ہوتا تھا تو اس طرح سے جو میاری ذر ہے یعنی میاری ذر ہونے کے لئے اس ذر کی ظاہری اور جو حقیقی مالیت ہے وہ برابر ہونی چاہیے دوسرے نمبر پر سٹوڈنٹس علامتی یا وزی ذر کی بات کریں گے جس کو کہ ہم ٹوکن منی بھی کہتے ہیں اس سے مراد وہ ذر ہوتا ہے وہ سکھا ہوتا ہے سٹوڈنٹس جس کی حقیقی اور ظاہری جو قدروں قیمت ہے وہ برابر نہیں ہوتی یعنی جس کی ظاہری قدروں قیمت اس کی حقیقی مالیت سے زیادہ ہوتی ہے مثلا ہمارا موجودہ جو ایک روپے کا سکھا ہے وہ علامتی ذر کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ وہ ذر ایک روپے وہ بطور ذر جو ہے ایک روپے کا کام دیتا ہے لیکن سٹوڈنٹس اس کے بننے میں جو دھات استعمال ہوئی ہوتی ہے اس کی مالیت ایک روپے سے کم ہوتی ہے وہ بامشکل پانچ پیسے کے برابر ہوتی ہے نیکس سٹوڈنٹس کاغذی ذر کی طرف آتے ہیں جس کو پیپر منی کہتے ہیں تو کاغذی ذر سے مراد ہم وہ کرنسی نوٹ لیتے ہیں جو کسی بھی ملک میں بطور ذر گردش کرتے ہیں اور کاغذی ذر جو ہیں وہ اس ملک کا مرکزی بینک جاری کرتا ہے سٹوڈنٹس انہیں قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے یعنی لوگ جو ہیں وہ قانونی طور پر ہم اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ اسے ہم قبول کریں اسے ہم کسی بھی صورت قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتے سٹوڈنٹس بظاہر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ نوٹ جو ہیں وہ کاغذ کے ایک ٹکڑے کے برابر ہوتے ہیں لیکن مرکزی بینک چونکہ انہیں جاری کرتا ہے اور مرکزی بینک کی گارنٹی کی وجہ سے ان کی حیثیت قانونی طور پر اتنے روپوں کے برابر ہو جاتی ہے جتنی مالیت کا وہ نوٹ ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر سٹوڈنٹس یہ کاغذی نوٹ جو ہیں وہ دو اصولوں کے تحت بنائے جاتے ہیں جاری کیے جاتے ہیں جس میں پہلے نمبر پر معینہ حد کا اصول ہے اور دوسرے نمبر پر متناسب محفوظ سرمائے کا اصول یا بینکنگ کا اصول ہے جنہیں کے ہم نیکس لیکچرز میں ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس کاغذی ذر بھی دھاتی ذر کی طرح دو قسم کا ہوتا ہے یعنی بدل پذیر کاغذی ذر اور غیر بدل پذیر کاغذی ذر بدل پذیر کاغذی ذر کا جہاں تک تعلق ہے تو سٹوڈنٹس ان سے مراد ہم ایسے نوٹ لیتے ہیں جن کو مطالبے کی صورت میں یعنی ڈیمینڈ کی صورت میں چاندی سونے یا ذر مبادلے کی شکل میں آسانی سے تبدیل کیا جا سکے مثلا پاکستان کے تمام کرنسی نوٹ بدل پذیر کاغذی ذر کے زمرے میں آتے ہیں اور ان نوٹوں کو سٹیٹ بینک آف پاکستان یعنی کسی ملک کا مرکزی بینک جاری کرتا ہے جن پر گورنر بینک دولت پاکستان کے دستخطوں سے یہ تحریر سٹوڈنٹس وضع ہوتی ہے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ پانچ روپے کے نوٹ دس روپے کے نوٹ پچاس روپے کے نوٹ یعنی تمام کاغذی نوٹ پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر ہم دس روپے کی بات کریں تو اس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ بینک دولت پاکستان دس روپےہ حامل حضا کو مطالبے پر ادا کرے گا یعنی جو اس کی ڈیمانڈ کرے گا اسے وہ دس روپے کا نوٹ جو ہے وہ ادا کرے گا اس زمانتی تحریر سے سٹوڈنٹس یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ ان نوٹوں کو تبدیل کروانا چاہیں تو وہ سٹیٹ بینک کی کسی بھی مستنید سکھوں میں کسی بھی شاخصے جو ہے وہ مستنید سکھوں میں تبدیل کروا سکتے ہیں یعنی آگر آپ ان کاغذی نوٹوں کی جگہ دھاتی ذر لینا چاہیں تو آپ اس کو آسانی سے تبدیل کروا سکتے ہیں آگے ہیں سٹوڈنٹس غیر بدل پذیر کاغذی ذر تو غیر بدل پذیر کاغذی ذر جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے یہ ایسے کرنسی نوٹ ہیں جنہیں حکومت جاری تو کرتی ہے انہیں قانونی حیثیت بھی حاصل ہوتی ہے انہیں مستنید سکھوں یا سونے چاندی میں آپ تبدیل نہیں کروا سکتے یعنی ایسے نوٹوں کے عوض حکومت جو ہے وہ سونا یا چاندی محفوظ سرمائے کے طور پر نہیں رکھتی مثلاً اگر ہم اس کی مثال دیں تو اس میں پاکستان میں ایک روپے کا نوٹ غیر بدل پذیر کاغذی ذر ہے سوری تھا کیونکہ اسے جو ہے اسے حکومت جو ہے وہ حکومت پاکستان جاری تو کرتی تھی لہٰذا قانونی طور پر سب لوگ اسے قبول کرنے کے پابند بھی ہوتے تھے لیکن حکومت اس کو سونے یا چاندی میں تبدیل کرنے کی پابند نہیں ہوتی تھی کیونکہ یہ غیر بدل پذیر کاغذی ذر کے زمرے میں آتا تھا نیکس ٹورینس ہم ذرے قانونی کی بات کریں گے ذرے قانونی سے مراد ہم وہ ذر لیتے ہیں جس کی حیثیت قانونی ہوتی ہے یعنی لوگ جو ہے لیندین کے سلسلے میں ہم اس کو قانونی طور پر قبول کرنے کے پابند ہوتے ہیں اور اس کو ہم لینے سے انکار نہیں کر سکتے اگر ہم اس کو لینے سے انکار کریں گے تو یہ ایک جرم تصور کیا جاتا ہے پاکستان میں سٹوڈنٹس تمام طرحے کے سکھے یعنی دھاتی ذر اور کرنسی نوٹ ذرے قانونی کے زمرے میں آتے ہیں اور کوئی شخص بھی ہم میں سے کوئی بھی اس کو لینے سے انکار نہیں کر سکتا اس کی بھی سٹوڈنٹس دو اقسام ہیں محدود ذرے قانونی اور غیر محدود ذرے قانونی محدود ذرے قانونی یا لا محدود ذرے قانونی محدود ذرے قانونی جیسا کہ آپ کو نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ جس کی حیثیت ویسے تو قانونی ہوتی ہے لیکن لیندین کے سلسرے میں آپ ایک محدود مقدار سے زیادہ اس کو قبول نہیں کر سکتے یعنی آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو ایک محدود حد سے زیادہ قبول کریں مثلا پاکستان میں ایک پیسے سے پچیس پیسے تک کے سکھے جو ہیں وہ محدود ذرے قانونی ہیں اگر آپ کو بیس روپے تک کی ادائیگی جو ہے وہ کرنی ہو تو آپ ان سکھوں کی مدد سے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بیس روپے سے زیادہ ادائیگی کسی کو کریں تو پھر آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ وہ ان سکھوں کو قبول کریں آگے سٹورنٹس لا محدود ذرے قانونی ہیں جو کہ غیر محدود حد تک لیندین میں استعمال ہو سکتا ہے پاکستان میں سٹورنٹس پچاس پیسے سے لے کر پانچ روپے تک کے سکھے جو ہیں ان کو ہم نیز ہر قسم کے نوٹ غیر محدود ذرے قانونی ہیں کیونکہ ان سے لا محدود حد تک ادائیگی کی جا سکتی ہے نیکس سٹورنٹس ہم جس ذر کی قسم کو ڈسکس کریں گے اس میں ہے قریبی ذر یعنی نیر منی تو سٹورنٹس قریبی ذر کے طور پر جو اشیاء کام کرتی ہیں وہ حقیقت میں ذرے نقد کی طرح گردش نہیں کرتی لیکن ہم انہیں ضرورت پڑھنے پر ذرے نقد میں تبدیل کر سکتے ہیں اس میں سٹورنٹس میادی امانتیں آ جاتی ہیں سرکاری کفالتیں آ جاتی ہیں جو کہ ذر کے اجزاء ہیں حسس وغیرہ آ جاتا ہے مطلب شیئرز وغیرہ ان کو ہم سٹورنٹس ذرے نقد تو نہیں کہتے یعنی ہم ان کو ذرے نقد کی صورت میں تو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے لیکن اشیاء کی خریدوں فروخت کے سلسلے میں ہم انہیں استعمال میں یہ ڈائریکٹ براہ راست طور پر تو نہیں آتی لیکن ان کو فروخت کر کے ذرے نقد حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہم جو ہیں وہ سرکاری تمسکات ڈاکھانے کے سیٹیفیکیٹ اور انعامی بانڈز وغیرہ جو ہیں وہ ایسے احساسے ہیں جو ذر کی طرح سیال پذیر نہیں ہوتے لیکن انہیں فوراں ذر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے آگے ہیں سٹورنٹس اعتبار ذر جس کو کریڈٹ منی کہتے ہیں تو اعتبار ذر سے مراد سٹورنٹس ایسا ذر ہوتا ہے جو کہ اعتبار یا بھروسے کی بینا پر لوگوں میں گردش کرتا ہے اعتبار ذر کا اطلاق ایسے لیندین پر ہوتا ہے جس میں نقد ادائیگی کی بجائے ہم مستقبل میں ادائیگی کا وعدہ کرتے ہیں اعتبار جب بھی ہم کسی پر کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم اس شخص کے اچھے کردار مضبوط ساخھ اور رقم کی واپسی کی استطاعت کو دیکھتے ہیں یعنی اس کی ساخھ کیا ہے وہ کتنی مضبوط ہے اس کے پاس اتنی رقم مستقبل میں ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو واپس کر سکے تو سٹوڈنٹس عام طور پر اعتبار کی دو صورتیں ہوتی ہیں یعنی ہم جب بھی کسی پر اعتبار کرتے ہیں تو ہم دو طرح کے وعدے ان سے کرتے ہیں ایک تو ہم زبانی وعدہ کر لیتے ہیں اور ایک تحریری وعدہ سٹوڈنٹس زبانی وعدے کی صورت میں کرز خواہ کو مکروز پر یعنی جس کو ہم کرز دیتے ہیں اس کو مکروز پر جو کرز دے رہا ہوتا ہے سٹوڈنٹس اس پر مکمل اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے مثلا آپ کسی شخص سے رقم ادھار لیتے ہیں اور اس کے بدلے کوئی تحریر لکھ کر نہیں دیتے اور وقت مکررہ پر یعنی جتنا وقت آپ نے ان کو دیا ہے جتنے وقت کے لیے آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے آپ وہ رقم واپس کر دیتے ہیں زبانی اعتبار عام طور پر سٹوڈنٹس دوستوں اور رشتہ داروں پر کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پر جو ہم وعدہ کرتے ہیں وہ تحریری وعدہ ہوتا ہے جس میں سٹوڈنٹس مکروز جو ہے وہ قرض کھا کو ایک تحریر لکھ کر دیتا ہے یعنی ایک رسید لکھ کر دیتا ہے کہ اس نے فلان شخص سے اتنے روپے ادھار لیے ہیں یا اتنی مالیت کا مال لیا ہے اور وہ اتنے عرصے کے بعد اس کو ادائیگی کرے گا جو ٹائم جو ہے ہم اس کے رسید پر لکھتے ہیں اعتبار زر کی تحریری وعدے کی سٹوڈنٹس مختلف صورتیں ہوتی ہیں جو ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے آلات ذر اعتبار کے لحاظ سے تو سٹوڈنٹس آج کا لیکچر جو تھا وہ اتنا ہی تھا یہ بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ